عبداللہ آزم کو رام گوپال نے اپنے پاس بیٹھایا تو عبداللہ نے شیع پال کے لیے سیٹھ چھوٹی ہے آزم خان سارا باقیہ دیکھ رہے تھے اس ویچ شیع پال نے عبداللہ کی پیٹ تھپ تبا دی سیفائی پریوار میں ایک تاکی ایسی تصویر آئی جس نے یوپی کی سیاست میں نیا سندیش دے دیا کبھی کبھی ایک تصویر بہت کچھ بتا دیتی ہے یوپی کی سیاست میں کچھ ایسی ہی تصویر چرچہ میں آگئی اکھلیش شیع دب اپنی ٹیم کو لے کر کیسے چل رہے ہیں یہ اس تصویر سے ہی ساف ہو سکتا ہے ویسے تو بہت لوگ اس تصویر کو دیکھ کر حیران بھی ہوں گے کیونکہ جو لوگ پور چاہتے تھے انہیں موں کی خانی پڑے گی اکھلیش شیع دب نے اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ راج نیتی کرنے کے رنگ کو بھی نیا کلر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ یوپی میں اکھلیش کو پورا بھروسہ ہے اب کی بار ایک تا سے ہی بی جے پی کو پراس کیا جا سکتا ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی اس طرح کی تصویر آ چکے ہیں لیکن اس تصویر میں کچھ خاص ہے کچھ ایسا پل کیمرے میں کہہ دھوا جو بی جے پی کو پریشان کرنے والا ہے جس سے بی جے پی ہتیار بناتی تھی چنابوں میں جس مدے کو بی جے پی ہوا دیتی رہتی ہے اب وہ مدہ الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک ہے ذرا اس تصویر کو دیکھئے اٹاوہ میں اکلیش یادب کی گھر آزم خان اور عبداللہ آزم پہنچے تھے اس بیچ رام گوپال یادب اور شہپال یادب کے ساتھ عبداللہ آزم کی ایک مومنٹ لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے بیسے بیست کارکرم میں کسی کی نظر اس مومنٹ پر نہیں پڑی لیکن ہم بتائیں گے کہ اس مومنٹ میں خاص کیا ہے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں دراصل اٹاوہ میں رام گوپال یادب کے بڑے بھائی کے ندھن پر شوک سمبیدنا جتانے کے لیے آزم خان اپنے پریوار کے ساتھ سیفائی پہنچے تھے جہاں انہوں نے دبنگت اتر سنگھ کی تصویر پر پشپانجلی ارپی کی یہ سوران ایک تصویر چرچہ کا وشے بنی رہی رام گوپال یادب نے عبداللہ آزم کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا یہ مومنٹ کیمرے میں قید ہو رہا تھا لیکن اس کی جانکاری کسی کو نہیں تھی رام گوپال یادب کے بیٹھانے پر عبداللہ آزم بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ الگ ہی نظارہ ہو جاتا ہے عبداللہ آزم نے شیعپال سے کچھ کہا اور پھر عبداللہ آزم اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور شیعپال یادب کو رام گوپال یادب کے بغر میں بیٹھا دیا جس کے بعد شیعپال عبداللہ کی پیٹ تھپتہ پاتے بھی دکھے یہ سنکیت بہت بڑا ہے کیا ہیں اس کے معنی ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں سیفائی پریوار کو ایک جوٹ کرنے کے شروعات اکھلیش یادب نے کی تھی مینپوری لوگ سوا اپچناب کے بعد اکھلیش یادب نے اس کی شروعات کی اور شیعپال یادب کو اپنے ساتھ لے لیا تب سے شیعپال یادب کا قد سپا میں بڑھتا ہی جا رہا ہے شیعپال یادب بھی اکھلیش یادب کو گفت دینے سے نہیں جونک رہے چاہے مینپوری کا اپچناب ہو یا پھر گھوسی کا ویدھان سبا اپچناب دونوں جگہوں پر شیعپال یادب ڈھٹے رہے نتیجہ یہ رہا کہ دونوں سیٹے بی جے پی سپا سے چھین نہیں پائی اس کے پیچھے شیعپال یادب کا بڑا رول ہے ادھر رام گوپال یادب اور شیعپال کے بیچ مدبھیر کی خبر پر بھی پونڈ ورام لگ گیا کیونکہ منچ پر صحیفائی پریوار نظر آ چکا ہے ایسے میں کچھ ادھر تصویر اور نئی تصویر ایک بار پھر سے سامنے آ چکی ہے اور عبداللہ آزم نے بھی شیعپال یادب کو رام گوپال یادب کے پاس بیٹھا کر یہ دکھانے کی کوشش کی مدبھیر کی باتیں کرنے والے اب شانت ہو جائیں دراصل لوگ صبح کا چناب بھی پاس آ رہا ہے ایسے میں اخلیش یادب ایک جڑتا کی ہوا تو گھولی چکے ہیں اخلیش یادب پوری تیاری کے ساتھ بی جے پی کی گھیرابندی کر رہے ہیں لگتار موڈی سرکار بھی اخلیش کے نشانے پر ہے ایسے میں چاہے رام گوپال کا عبداللہ آزم کو بیٹھانا ہو یا پھر شیعپال یادب کا بیٹھ جانا عبداللہ آزم بھی اسی بھومکہ میں پوری طرح سے اٹھر چکے ہیں موسیقی